شہر میں آج موسم گرم اور خوشک رہے گا زیادہ زیادہ ٹمپریشر 38 ڈگری سینٹی گریٹ تک چانے کا امکان شہر میں بارشوں کا سلسلہ تھم گیا موجودہ سلسلہ آج شہر سے نکل جائے گا ہوا میں نمی کا تناسب 45 فصد ریکورٹ کیا گیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں زنیرہ لیاز سے جی زنیرہ آگاہ کیجئے گا جبکہ آج دن بھر شہر کا موسم جو ہے وہ گرم اور خوشک رہنے کے امکانات جہاں وہ ظاہر کی اردے گیا جبکہ مہکمہ موسمیات کے جانب سے یہ بھی کہنا ہے جو کہ تیز بارشوں کے پیشکری کی گئی تھی بارہ سے سولہ تاریخ کے دنمیان میں وہ بھی آج جو ہے وہ شہر سے رخصت ہو جائے گا وہ سلسلہ جس میں ہم نے کافی اچھی بارشیں بھی ریکارڈ ہوتی دیکھیں اور تیز ہواوں کے سلسلے جو ہے وہ شہر کا اپنے گھیرے میں لے رکھے جس سے شہر کا موسم کافی خوشک آ رہا جبکہ آج بھی بتا جا رہا ہے کہ ہوا تو دن بھر دو سی تین کلومیٹر پر گھنٹا گرفتار سے چلتی رہے گی لیکن اس پر نمی کا تناسب جو ہے بدستور کم دکھائی دے رہے ہیں اور آج بھی یہ بتا جا رہا ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ تقریباً تالیس فیصد اس ٹائم ریکارڈ کیا جا رہا ہے لیکن جیسے وقت بڑھے گا یہ مزید کم ہو سکتا ہے جس میں چالیس اور تقریباً تیس فیصد بھی کا بتا جا رہا ہے دوپہر کے وقت میں جبکہ ہوا جو ہے اس ٹائم تین سے چار کلومیٹر ہی ہی گھنٹا گرفتار سے ہی چلے گی جبکہ آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ چھبیس دگری سینٹی گریٹ پر چلا گیا اور زیادہ زیادہ جانے کے امکانات جو ہے وہ اٹیس دگری سینٹی گریٹ بتایا جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اید کے دوران بھی کافی اچھا موسم جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا زیادہ زیادہ درجہ حرارت صرف پین تیس اور چھتیس درمیان میں ریکارڈ کیا گیا لیکن جیسے یہ سلسلہ آج شہر سے رخصت ہونے والا ہے تو پھر سے درجہ حرارت نے سر اٹھانا شروع کر دی ہے جبکہ اید سے دور اس قبل پہلے یہ سلسلہ جو ہے شہر میں دافل ہوا تھا جسے کافی موسم میں تبدیلی دیکھی گئی رات کے اوقات میں کافی اچھا موسم ریکارڈ ہو رہا تھا جبکہ دن میں بھی درجہ حرارت میں کمی جو ہے وہ دیکھی جارے تھی لیکن اب جیسے جیسے یہ سلسلہ شہر سے نکلتا ہوا دکھ ергین میں مزید جو ہے اس میں تیزی دیکھی جا سکتی ہے اور اید کے بعد اب جو ہے موسم تبدیلی کی طرف چاہ رہا اور دن بزن اب یہی بتا جا رہا ہے کہ درجہ حرارت مزید سر اٹھانے والا ہے آئند آنے والے دنوں میں ایک الحال بارش کی کوئی پیش کوئی نہیں کی گئی اور نہیں یہ بتا جا رہا ہے کہ آئند آنے والے دنوں میں کوئی سلسلہ شہر کی طرف آ رہا ہے یا نہیں لیکن ابھی دو سے تین روز یہی بتا جا رہا ہے کہ موسم گرم رہنے والا ہے اور درجہ حرارت میں بھی ہ اضافہ دیکھیں گے جی زنانہ گرمی کی شدت میں اضافہ کتنے روز تک جاری رہے گا جیسے کیا بتا رہی ہیں تین روز تک جاری رہے گا اس کے بعد کیا بارشوں کا کوئی پیش کوئی ہے بلکل بلائی علاقوں میں ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ تیز بارشیں بھی تھی ہوا بھی کافی زیادہ تیز جو ہے وہ ریکارڈ کی جاری جبکہ ساحلی سمندروں پہ آج کل یہ بتا جارہا ہے کہ ایک تفان جو ہے وہ آتاوہ دکھائی دے رہا ہے اگر تو وہ آہ ٹچ کرتا ہے سنٹ کو تو اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی ویس جو ہے وہ آہ پنجاب تک بھی پہنچیں گی جس میں تیز ہواوں کا رکھ شہر کی طرف ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی تین سے چار روز جو ہے یہی بتا جا رہا ہے کہ کوئی بھی سلسلہ ابھی اپریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن آہ امومن گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی جب بھڑ جاتی ہے درجہ چالیس تک اکسیڈ کر جائے جبکہ آہ ہوا میں نمی جو ہے وہ کام ہونا شروع ہو جائے تو نیچرل ڈیولپمنٹ کے تحت ہلکی پھل کی بندواندی تو برس ہی جاتی ہے لیکن ابھی تہا جو ہے یہ نہیں بتا جا رہا ہے کہ اگلی مغربی ہواوں کا سلسلہ شہر کے طرف کب آئے گا کیونکہ ابھی جو سلسلہ ریکارڈ کیا گیا تو کافی لمبا تھا پانچ روز تک کافی اچھا موسم ریکارڈ کیا گیا جس میں بارشیں بھی تھیں اور ہوا کا سلسلہ بھی کافی اچھا جو ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا تھا دپیر میں بھی بہت زیادہ گرمی کا جو محسوس ہو رہی تھی کیونکہ ہوا میں نمی بھی اچھی تھی اور ہوا میں نمی اس موجودہ سلسلے کے دوران جو تقریباً اسی سے نوے فیصد بھی ریکارڈ ہوئی ہے کیونکہ تیز بارشوں نے جب شہر کا رک گیا تھا تو موسم آٹومیٹکلی کافی اچھا ہو گیا تھا اور ہوا میں نمی بھی دوبارہ سے بہار ہونا شروع ہو گئی تھی لیکن اب یہ گرمی کے سلسلہ تین سے چار روز جاری رہنے والا ہے اور اس کے بعد ہی کوئی سلسلہ جو ہے شہر کے طرف آئے گا مہر بھی ہواوں کا جس میں بارش یہاں ہوا جو ہے وہ تھوڑی تیز سلسلہ شروع ہو گئی تو موسم تھوڑا بہتر ہوگا لیکن تحال اس کی پرڈکٹ نہیں کی گئی اور یہ بتا جا رہا ہے تین سے چار روز جو موسم ہے وہ گرم اور خوش کرنے والا جی جنرہ ہوا میں نمی کے تناسب میں کمی کی ویاسے صحت کے مسائل سے بھی دوچار ہونا پرا شہریوں کو نمی کا تناسب اب بہتر ہے کیا دوبارہ نمی کے تناسب میں کمی کیا کوئی امکان تو نہیں ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن پھر سے کم ہوتا وہ دکھائی دیر اور اسے قبل بھی اگر دیکھا جائے تو یہ سلسلہ جو کہ ہوا میں نمی ہم لوگ فیس کر رہے ہیں تقریب ان دھائی مہینے سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں لیکن جیسے ہی کوئی بارش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تھوڑا سا بہال ضرور ہو جاتی ہے ہوا میں نمی لیکن اس کے فوراں بعد اسی طرح سے کمی کی طرف ہانا شروع ہو جاتی ہے جیسے کہ آج بھی ہوا میں نمی کا تناسب اس ٹائم صرف اور صرف 45 فیصد ریکارڈ کیا جا رہا ہے اسے قبل بھی جب یہ اس طرح کا موسم ہوا تھا ہوا میں نمی جو ہے وہ کم ہو جاتی تھی تو وہ شہریوں کو کافی مشکلات جو ہے وہ سامنے آئیں جس میں سکن پرابلنس تھی سانس لینے میں دشواری تھی اور سپیشلی جو اس تمیٹک پیشنٹس تھے ان کو سانس لینے میں کافی زیادہ دشواری آ رہی تھی اور بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جن کی ناک سے خون آنا شروع ہو گیا تھا تو یہی سلسلہ ابھی مزید چلنے والا ہے اور یہ بتا جا رہا ہے کہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ ماہ ابھی بھی ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ کم ہی ریکارڈ کیا جائے گا جب تک مونسون کے سلسلے آنا شروع نہیں ہو جاتے اور مونسون کا جو کہا جا سکتا ہے کہ پہلا سلسلہ پندرہ جون سے اس کا تھوڑا آغاز پری مونسون کہا جا سکتا ہے کہ شروع ہو جاتا اور اس کے بعد ہی ہوا میں نمی کا تناسب جو وہ بہا لنا شروع ہو گا اسے قبل اسی طرح سے ہم ہوا میں نمی کم ہی ریکارڈ ہو تو دیکھیں گے تو شہریوں کا احتیاطی تدعویر اپنا نہیں پڑھیں گی پھر سے کہ جو کوئی جو ہوا میں نمی کم ہونے کی وجہ سے کوئی ایسی اشیاء لیں جسے ہوا اور جو آپ کا بڑی ٹیمپریچر ہے وہ تھوڑا نارمل رہے ساتھ ہی ساتھ آلیو آل کا استعمال جو ہے وہ بتایا جا رہا تھا کہ کان اور ناث نے کیا جائے تاکہ شہریوں کو وہ جو ناث سے بلڑ آنے کی شکایات ہو رہی تھی وہ تھوڑی تھم جائیں اور کوئی الوشن وغیرہ کا استعمال جو اپنے ہاتھوں پہ کرے تاکہ آپ کو سکن ڈرائی جو پیل ہو رہی تھی وہ بھی کام ہو